ملے تو مل لیے بچھڑے تو یاد بھی نہ رہے تعلقات میں ایسی رواداری بھی نہ ہو السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہماری کچھن میں بن رہا ہے مزدار بیف شبدیگ بہت ہی آسان مسالوں کے ساتھ جو ہر وقت آپ کی کچھن میں اویلیبل ہوتے ہیں کفتے بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں ان میں بیف پوٹی، پیاز، حردنیا، حریمیٹ، لسن ادرک کچھ بسے مسالیں یہ سب ڈال کے ہم اس کو اچھے سے چاپ کر لیں گے فل ریسپی کے لیے ڈسکرپشن لنک چیک کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ریسپی اچھی لگتی ہے تو لائک کریں یہاں پر ہم بیف کو اور تمام مسالوں کو اچھے سے چاپ کر لیں گے تھوڑا سا ہم نے یہاں پر بیسن ایڈ کیا ہے اس سے کوفتے بہت اچھے سے بنیں گے کوفتوں کا بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم نکال کر اور رکھ دیں گے گریوی بنانے کے لیے ہم آئل ڈال دیں گے پتیلی میں اس کے بعد ہم اس میں پیاز لال کریں گے چھوٹی لائچی بھی ڈال دیں گے پیاز کو اچھے سے لال کر کر ہم دہی کے ساتھ اس کو بلینڈ کر لیں گے چھوٹی لائچی بھی اسی کے ساتھ ہی بلینڈ ہو جائے گی اب اسی تیل میں لسا ندرک ایڈ کر دیں گاجر ایڈ کر دیں بری لائچی اپنے پیسے ہوئے مسالے ایڈ کر کے ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کریں گے بہت سے لوگ شب دیگ میں شلجم ڈالنا بھی پسند کرتے ہیں اگر آپ کو بھی اچھی لگتی ہے تو آپ بھی اسی مومنٹ پر شلجم ایڈ کر دیجئے کاٹ کر تقریباً پاؤ پیالی کا ہم نے اسے پانی اٹ کیا ہے اس کے بعد ہم اس میں دہی اور پیاس کا مکشر ڈال دیں گے اس کو بھی پانس سے سات منٹ کے لیے اچھے سے ہم پکا لیں گے دھیمی آنچ پر ہی پکائیں گے بہت تیز نہیں کریں گے مسالہ ہمارا اچھے سے پک گیا ہے اب ہم اس میں گفتے بنا کر ڈالیں گے تقریباً ایک سے ڈیل ٹیبل سپون کا آمیزہ آپ ہاتھ میں لے لیں اور اچھے سے ہلکہ ہلکہ دبا کر اس کی بالز بنا دیں اور دھیان سے گریوی میں ڈال دیں اسی طرح آپ سارے گفتے بنا کر ڈال دیں گے اس میں پس ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ اس میں چمچہ شروع میں نہ چلائیں ورنہ پھر آپ کے گفتے ٹوٹ جائیں گے بلکہ آپ پتیلی کو ہینڈل سے پکڑ کے آئیس 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 ہلاتے جائیے تاکہ سارے گفتے اس میں ایونلی ایڈجسٹ ہو جائیں اس کو ڈھک کر پونہ گھنٹہ تقریباً ہم اس کو پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں شور بھائٹ کر دیں گے جتنا آپ کو گریوی رکھنی ہو ادرہ کھرہ دھنیا گرم مسالہ ڈال کر اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم پہ پکا لیجئے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو انجوئے کریں اللہ ہم سب کے رسک میں برکت دے ہمارے دسترخانوں کو وسیع کریں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ